احمد ہوا و سلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلْ اولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین میرے بہت سے ساتھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں اپنے کمر کی تکلیف کو نظرانداز کرتے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تجربہ پشاور میں بھی کیا تھا ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں اور اس میں چونکہ مجھے کچھ کامیابی رہی تھی اس لیے میں یہاں بھی حمد کر رہا ہوں ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ محترم ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب نے آج جوشِ خطابت بڑے زوردار انداز میں پیش کیا تو مجھے بھی جواب میں کچھ کھڑے ہو کر ہی کہنا چاہیے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کو آپ ان کے موقف کی مخالفت ہرگز نہ سمجھئے بات آپ کے سامنے آ جائے گی سب سے پہلے میں کچھ مصبت باتیں اپنی دیکھیں روشن خیالی کے بارے میں ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کہ یہ ٹوائن بی نے اس کا آغاز کیا یہ تو ریفرمیشن اور رینایسنس کے بات انلائٹنمنٹ انلائٹنمنٹ روشن خیالی اس پورے پروسس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے یہ روشن خیالی ہم نے دی ہے یورپ کو یورپ خود مانتا ہے ابھی امریکہ کا تو سوال ہی نہیں وہاں تو کچھ وحشی قبائل صرف رہتے تھے لیکن کوئی تہذیب لتبدل یورپ دارک ایجز میں تھا تاریکیوں میں خود مانتے ہیں دارک ایجز یہ ہمارا فکر تھا جو کارڈوہ ٹولیڈو گرنیڈا کی یورسٹیوں سے یورپ میں پھیلا ہے جس نے وہاں روشن خیالی پیدا کی ہے یہ روشن خیالی مسلمانوں کے دیرے اصل پیدا ہوئی چنانچہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایم این روئی کا راجہ رام مہن روئی کا حوالہ دیا ہے ڈاک صاحب نے میں ایم این روئی کا دے رہا ہوں مہندرنات روئی یہ کومنسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا اتنے بڑے پائے کا کومنسٹ ہو اس نے اسی لاہور میں تقریر کی تھی انیس سو بیس میں جبکہ ابھی بولشویک ریولوشن کو تین برس صرف ہوئے تھے یہیں کب ریڈ لاہول اب مسمار ہو چکا ہے لاہور کا انیس سو بیس میں تقریر کی ہسٹوریکل رول آف اسلام وہ کتاب پاکستان میں تو کوئی جانتا ہی نہیں انڈیا میں ممبئی کا ایک ناشر آج بھی شائع کرتا ہے اس میں جو کچھ اس نے کہا ہے میں اس کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نے کہا جو لوگ عربوں کی فتوحات کو سکندر عاظم یا چنگیز یا ٹیلا کی فتوحات پر قیاس کرتے ہیں وہ بہت بڑے مغالطے میں ان فتوحات کے نتیجے میں دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی کوئی سماج کی اصلاح نہیں ہوئی کوئی نئی تہذیب وجود میں نہیں آئی نئے علوم وجود میں نہیں آئے لیکن اسلام کے زیر اثر یہ جو پھیلا ہے توفان کے ساتھ کے تھمتہ نہ تھا کسی سے سہل روا ہمارا اس نے دنیا کو روشنی دی ہے اس نے دنیا کو تاریکی کے اندھیروں سے نکالا ہے اس نے نئی تہذیب دی ہے نیا تمدن دیا ہے نئی سیاست بھی ہے نیا ریاست دیا ہے نیا قانون دیا ہے فوجداری بھی اور دیوانی بھی تو یہ اصل میں قیاس نہ کریں آپ کہ یہ سکندرِ عاظم اگر مقدونیا سے ہو کر اور بیاس تک پہنچ گیا یا ٹیلہ اور چنگیز تھا اگر منگولیا وغیرہ سے ہو کر اور پہنچ گیا ایسٹرن یورپ تک تو یہ اس طرح کی فتوحات نہیں تھیں اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا یہ گواہی ایک ہندو کی ہے جو صرف ہندو نہیں کومنسٹ ہے صرف کومنسٹ نہیں کومنسٹ انٹرنیشنل کا ممبر ہے اسی کی ایک گواہی علامہ اقبال نے دی علامہ اقبال نے مجدید مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی قرار دیا ہے بڑی حیران کن بات ہے اگر سے مغربی تہذیب کے خلاف ہیں وہ اشار بھی ابھی پڑھے گئے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکوشی کرے گی جو شاخ نازو پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا میں اس میں ساتھ کے ساتھ ارز کرتا رہوں کہ اس سوال پہ اکسز ایک سوال یا نشان اس شیر کے آگے میں لگاتا رہا ہوں وہ تہذیب بھی مری تو نہیں علامہ کی پیشونگوئی تو غلط ثابت ہوگئی کہ کہ ذرا گوھر سے دیکھئی ہے تو تہذیب مر چکی ہے امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہے صرف مغربی تہذیب صرف ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑی ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ سارا در حقیقت ٹیکنیکل ترقی ہے جس پر یہ کھڑا ہوا ہے دیزاب ورنہ تہذیب تو مر چکی ہے مرد و ذن اللہ کی بنائی ہوں مخلوق جدہ ان کو وہ ایک کر رہے ہیں ہم جنس شادیاں ہومو سیکشول کی شادیاں ایک مرد شوہر ایک مرد بھی ایک عورت شوہر ایک عورت بھی یہ تہذیب ہے یہ تہذیب کا سنداز ہے یہ تہذیب تو مر چکی خانداری نظام ختم ہو چکا چار سال پہلے بلکل نٹر نے کہا تھا کہ قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہو شادی وادی نہیں ہے بچے بھی ہو رہے ہیں وہاں باپ کا نام جو ہے خانے سے خارج کر دیا گیا جو فارمز بنتے ہیں اکثر کو معلوم نہیں ہے مارا باپ کون تھا لہذا آپ مدرز نیم رہ گئے ہیں وہ تو معلوم ہے کس نے جنم دیا تو تہذیب مر چکی ہے اقمال غلط نہیں تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ شاخ نازق پہ آشیانہ بنے گا اب رہا پائے دار ہوگا یہ انرکور اقمال نے کیسے کہ دیا کہ مغربی تہذیب کا انرکور قرآنی ہے یہ بڑی درہ گہری بات ہے اسے سمجھئے دیکھئے اسلام سے قبل دنیا میں توہم پرستی تھی اسلام نے آکر یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے فائدہ نکالنا کسی چیز سے انفر کرنا فائدہ کسے کہتے ہیں گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے پانی والا نکل گیا اسے فائید کہتے ہیں اس کا خلاصہ نکل آتا ہے تو یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے یہ سماعت اور بسارت انپوٹ کرتی ہے ڈیٹا فراہم کرتی ہے ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے اور یہ مشین کمپیوٹر جو ہے اسے پروسس کرتا ہے ہر شخص سے جواب نہیں لی جائے گی تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا توہمات میں پڑھے رہے توہمات کی تاریخیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام قرآن اور پھر دیکھئے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا ڈیڈیکٹیم نالج ایک بات مان لی اور اس کے منطق کی نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں قرآن نے آ کر دنیا کو روش ناز کرایا استقرائی منطق سے دیکھو مشاہدہ کرو کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو افلا ينظرونہ الالعبین کیفہ خلقت ویلے السماع کیفہ رفعت ویلے الجبال کیفہ نصبت ویلے الارض کیفہ ستغت فَذَكِّرِ النَّمَا أَنتَ مُذَكِّرِ دیکھو غور کرو سوچو افزرگ کرو پھر نتائج نکالو انفر کرو یہ استقرائی منطق انڈکشن انڈکٹیو نالج دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن ہے یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا اور سائنس انر کور بن گیا مزید تہذیب کا اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے انر کور کے اوپر جو پردے لپتے ہوئے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی مطاریخ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دیکھئے یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے پسے ہوئے مستدعفین قابل نفرت شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے انہیں عذیت پہنچاتے تھے عیسائی اور صحیح بات تھی عیسائی جسے اپنا خدا مانتے خدا کا بیٹا مانتے وہ کہتے وہ حرام زیادہ تھا باسٹرڈ سن او مین ولدو زنا یادوگر تھا کافر تھا مرتد تھا واجب القتل تھا اسی لیے ہم نے اسے سولی پڑ چڑھوایا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب اڑھے اٹھایا انتہائی پرسیکیوٹیوٹیو کمیونٹی تھی اور سب سے زیادہ شرید پرسیکیوٹشن سپین میں تھی جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی سپین کو فتح کرنے راستے بتائے بہمد ابن نہیں تاریخ ابن زیاد کو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا ان کی عزت کی احترام کیا تقریم کیا ایک وقت میں وزیر آزم جو ہے سلطر حسپانیہ کے یہودی تھا یہ یہودی جو ہیں انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھڑے گھوپے عیسائیوں سے بدلے لیئے اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے یہ تیروں ملک قریب پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے کارڈووہ کی یورپسٹی قرطبہ کی درنیڈا کرناتا تولیڈو تلیطوا یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے اور یہاں یہودی ان کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن بھی لگاتے تھے اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیالی اب یہ روشن خیالی کے لفظ میں انورٹیڈ قومات میں بول رہا ہوں اسلام کے تصور حریت پر مزید ردہ اسلام کے نظریہ مساوات مرد و ظن پر مزید ردہ یہ ردہ یہودیوں نے سوین میں بیٹھ کر اور آپ کو معلوم ہوگا بن گوریون نے کہا ہے گولڈن ایرا اف آور ڈائیسپورا واز مسلم سپین اس نے یہ کہا یہ ڈائیسپورا سن ستر عیسی سے شروع ہوا تھا سن ستر عیسی سے جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل ایک لاکھ تیچی سہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور پھر وہاں سے نکال دیا بھاگ جاؤ یہاں سے ڈائیسپورا اب وہ دنیا میں منتشر ہو گئے اس ڈائیسپورا کا بن گوریون کہتا ہے ڈی گولڈن پیریڈ ڈوف خور ڈائیسپورا واز مسلم سپین جیسے انہوں نے مسلمانوں کے پیٹ میں خنجر گھوپا ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا وہ فتنہ اٹھایا جو آئے تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کے صورت میں اب تو خون بھی بہتا ہے اس سے پہلے خون نہیں بہتا تھا یہ سارا ایک شخص وہ یہودی فتنہ گر یہ یہودی فتنہ گر اللہ با اقبال کے اسطلاح ہے اور جسے بنوک کے بیارے میں کہا گیا بینک کیا ہے فکر چالا کے یہود یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تقسیم یہودیوں کے پیدا کرنا آزادی اسلام نہ دی وہ جو اقبال کہتا ہر کو جا بینی جہان رنگبو زان کے از خاکش بروید آرزو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاش یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ تم دنیا میں کہیں خیر دیکھو گے خوبی دیکھو گے بھلائی دیکھو گے وہ عالی قدر دیکھو گے جہاں بھی دیکھو گے یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا ہے ادھار لیا گیا ہے مستعار ہے اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے یہ ڈیالیکٹیکل پروسیس جو ہے اسٹوریکل یہ جس روح پر بڑھ رہا ہے وہ لازم ان اس کی مندل اسلام ہے آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا اللہ سے بھی آزادی ہے یہ نہیں کہ تبیزِ بندہ واقع فسادِ آدمیت صرف یہ نہیں ہے اللہ سے بھی آزاد ہو مادر پدر آزاد ہو مساواتِ مرد و ذن فیملی سسٹم کو تواہت کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بنا دو لیاو معاشی میدان کے اندر لیاو گھر سے نکالو حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام میں کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے دو تو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتا ٹوٹے ہی ٹوٹے برباد ہو ہی ہو مینجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے ڈائریکٹر سو رکھ لیجئے لیکن اس کو توڑا اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتہ ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی ماں اور بیوی کے اندر یہ ہم کیوں کرتے ہیں پیاس ہے لگتی ہے جہاں سے پانی ملتا ہم لے لیتے ہیں تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدھ لیں اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے عبدالقادر صاحب وہ یہ کہا کرتے تھے میں اپنی جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر پہ تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں اور پھر معیشت کے اندر سود نوٹ کیجئے پروٹیسٹنٹیزم ذہن یہودی کے پیداوار ہے جیسے ان بنوک ان فکر چالا کے یہود اسی طرح پروٹیسٹنٹیزم فکر یہودی کی چالا دے اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک انگلینڈ بنا چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں آئی ہوا پوپ سے آزاد اور وہاں یہ پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا بینک آف انگلینڈ کالوین کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا شائلوکس نے کروایا وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ نے یہ پروٹیسٹنٹس کی فتح تھی اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں یہ نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر سکتا تھا اس ایک مثلے میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی کے لئے اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود نہ وہ کسی اور کو حاصل فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے اندر کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹیزم کا امام برطانیہ تھا آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹیزم کا امام امریکہ ہے اچھا اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفورمیشن دوسرا تھا رینایسنس رینایسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کے طرف لوگوں کو راغب کیا لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگٹیو موٹیف تھا پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت اور پاپائیت ہی ان کے نظرین مذہب کا مذہب تھی مذہب کے خلاف بغاوت لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے وہ بے خدا بلکہ بخالف خدا سیاست سے اللہ کو نکالو حاکم وہ نہیں ہے حاکم عوام ہے مئیسط سے قرض حسنہ شراکت مذاربت کو نکالو بینک لاؤ سود پر ببنی معاشرت میں حیاء عفت عصمت کے تصورات ختم کرو اور آج کی یونائٹیڈ نیشنز کی اسطلاح میں پروسٹی چیورز کو بھی سیکس ورکرز کہو وہ بھی ایک محنت کرنے والے ہیں محنت کرنے والیاں ہیں یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی تھی اور علامہ اقمال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو وہ صرف نورِ مصطفیٰ سے مستعار ہے اس کا پسمندر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں دیکھئے اللہ تعالی نے علم کے لیے دو آنکھیں دی تھی انسان علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا ہوں قرآنِ مجید کہتا کسی ایسے چیز کے پیچھے مت پڑھو جس کے بنیاد علم پڑھنا ہو اچھا اسی لیے یہ تمام تباہمات آکل سائنسی دھانا کیونہیں سائنس کہا گیا ہے پامیسٹری ہو نجوم شناسی ہو یہ چیزیں ان میں حقیقت ہے اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا سائنس آف نمبر سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں آکل سائنس ہٹاو ان سے توجہ ہٹاو جادو حق ہے مکبت کرو کفر ہے یہ نہیں کہا کہ یہ نفیق کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے نہیں تمہاری تمجھو نہیں ہونی چاہیے تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں اور سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر ہے ایک آنکھ ہے ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے جسے پوٹینشنلی آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا جیسے عام کی گفلی میں پورا عام کا درخت ہے علم آدم الاسباہ کل لہا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالیج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر سکتی تھا اس کے لیے کیا اپریٹس دیا ان تین چیزوں کو بروے کارلاؤ اور قدم با قدم قدم با قدم بڑھتے چلے جاؤ یہ اس علم الاسما کے ایکس فولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی شکل میں ٹیکنالوجی کی شکل میں یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے اسے سیکیوڈر علم نہ کریے قتل نہیں بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیودین مرہوم و مغفور میرے نظیق فکر اقبال کے بہت بڑے اشارے ہیں کہ قرآن is the word of God and this universe is the work of God ان دونوں میں کوئی تعداد نہیں ہو سکتا اگر تعداد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا وہ تعداد اس دور کے مفسرین کے حوالے کیا جائے گا قرآن کی حوالے نہیں کیا جائے گا اسی لئے ڈاکٹر موریس مختائن کہا کہ میں نے بائبل پڑھی اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکے ہیں موجودہ سائنس قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے غلط ثابت کیا اور وہ مسلمان ہو گیا فرنچ سرجن بہت بڑا تو یہ work of God ہے یہ secular سائنس نہیں ہے یہ بھی مذہبی ہے اللہ کے عمل کا متعلق کرو اللہ کے بنائی ہوئے قوانین فطرتیں ان کا متعلق کرو ان سے forces of the nature کو capture کرو harness کرو استعمال کرو لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَعْسَلُونَ دوسرا given knowledge ہے اللہ کی طرف سے یہ acquired knowledge ہے جو رفتہ 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 بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغِ آدمِ خاکی سے قروجِ آدمِ خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ چوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے دوسری آنکھ تھی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے وہی آئے فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ یہ دو آنکھیں تھی وہی اور اقتصابی یہ given ہے یہ revealed knowledge ہے یہ اوپر سے آیا ہے اور یہ knowledge آپ کو اپنی سماعت و بسارت اور عقل کے ذریعے حاصل کرنا انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عالمیہ کیا ہے مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پر بانچڑھی اس نے reveal knowledge سے آنکھ بند کر لی رکھو ادھر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی اسی لیے یہ یقشم یقشم تہذیب ہے یقشم دجال جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے دونوں آنکھیں کھولی ہوتی کوئی پرواہ نہیں تھے سائنس آسمان کو چھو لیتی کوئی خرابی نہ ہوتی ہے ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے reveal knowledge کے ذریعے سے لیکن وہاں کیا ہے آجی چھوڑو خدا ہے یا نہیں ہے ہوگا لیکن یہ کائنات تو ہے نا اس کو سمجھو یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے ہوگی کون کہ سبتا ہے کہ ہے اس کو چھوڑو یہ جسم تو ہے نا اس کی پرواہ کرو بالو پوسو صاف رکھو یہ آخرت آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے ہوگی بھائی شاید ہو کسی میں آکے بتایا تو نہیں واپس یہ دنیا تو ہے اسے بناؤ حاصل کرو اسائشیں لو بہبود بھی کرو لوگوں کی لیکن ساری توجہ دنیا پر روح کی بجائے جسم پر اللہ کی بجائے کائنات پر یہ صرف شیفٹ اپ ایمفیسیس ہے جس نے کہ تہذیب تمدن فکر فلسفہ سب کا رخ بدل دیا یک چشمی بنا دیا ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خدی کی سورس ترار دیا جس کے راوی ہیں سید نظیر نیازی مرہوم علامہ نے کہا میرے فلسفہ خدی کی سورس سورہ حشر کی آیت ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ رَسُلَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ اُلَا اِكَهُمُ الْفَاسِقُونُ اُلْلَوْنَكَ وَانِنَّا ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی فاسق ہے یہ اپنا آپ کون سا جس سے انسان غافل ہوتا ہے کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے کوئی اپنے جسم سے غافل ہے تھوڑا سا چھالا نکلائے انگلی میں تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے ایک بجے بھی آپ اس کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے لیکن روح ہے یا نہیں اس سے ہم بے پرواہ ہوتے ہیں وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُلَّهُمْ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اسی کا کونورس ہے جو بات صوفیہ کا قول ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اسی ہے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سفارک ہے وہ روح ملک ہوتی ہے وَلَا وَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جسے قرآن دو جگہ کہہ رہا ہے اللہ کی اپنی روح اس میں سے پھونکا بہرحال اس نئی تہذیب کے تہج جو روشن خیالی آ رہی ہے وہ مجسم دجالیت ہے اس دجالیت کا یوں سمجھئے میں نے تین لحافوں سے تشبیح دیئے جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی ایک لحاف ڈالا دوسرا ڈالا تیسرا ڈالا سب سے اوپر کا لحافظ ہے زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو کال پکڑ کر جاؤ مسجد میں رہو مندر میں رہو سینگاؤگز میں رہو چرچ میں رہو ہم آئیں گے درشن کر لیں گے دنڈوت کر دیں گے بس ہماری سیاست ہماری ریاست ہمارے قوانین ہمارے نظام سیاسی نظام معاشی ہمارا تصور سماجی اقدار سوشل ویلیوز ہمارا تصور سماجی خرابی ہیں سوشل ایولز کا یہ ہم کریں گے آپ بیٹھیں مسجد میں بیٹھیں آئیں گے ہم پاچ وقت آئیں گے درشن کریں گے آپ یہ پہلا لحاف ہے جو پوری کائنات پورے زمین کو اس وقت انگلف کیے ہوئے ہیں دوسرا لحاف انٹریس بیس کیپیٹلیزم پوری دنیا بینکنگ این بنوک این فکر چابہ کے یہود نور حق السینہ آدم ربود اور کیا بات کہی ہے عزیزم آقف سعید نے اس کا دوسرا شید نہیں پڑھا تا تہو بالا نہ گردہ دین نظام دانشو تہزیب و دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا خطب نہیں ہوتا اپروٹ نہیں ہوتا اس وقت ایک دانش کیا بات کرتے ہو دانش کی تہزیب کیا بات کرتے ہو تہزیب کی دین کیا بات کرتے ہو دین کی سودائے خام یہ تو بڑے کچھے خیالات ہیں دوسرا لحاف بھی گلوبل ہے تیسرا لحاف البتہ ابھی کچھ مشرقی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک پر پوری طرح نہیں اڑھا ہے وہ اگر آپ پروٹوکالز اف ڈیزائنز ایلڈرز اف ڈیزائنز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ بھی ایک پورے پلین کے پہت ہو رہا ہے شرم و حیاء کے تصور نکال باہر کرو عصمت و عفت کا تصور نکال باہر کرو عزیز معاقف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے وہ کہتے ہیں خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شہر سے بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شہر سے یہ تو سوشل انجننگ پروگاب اف یونائٹیڈ ڈیشنز اسمبلی کا ہے جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرقہ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں ڈیموکریسی کا موجزہ ہمارے برابر موجود ہے انڈیا موجزہ مانتی ہے دنیا اس کو کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لیٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی اور وہاں چل رہی ہے یہ موجزہ ہے اس لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے ہیں ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے امریکہ میں نہیں ہے کہاں ہے لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہیں وہ شیطان کو کوئی کان قطر دیں گے اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اس کے زمن میں میں ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ منطف کراؤں گا رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ نیول کا تنک ٹینک اس کی تعدہ ترین ریپورٹ جو آئی ہے اس میں نے ہم مسلمانوں کو چار طوقات میں تقسیم کیا ایک فنڈمنٹلسٹ ہے جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے نظام سمجھتے دی پولٹیکو سورسو ایکنومک سسٹم یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر ایک ہے انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہیں نمازیں پڑھو تم آئے امریکہ میں تم نے چرچ خریدے مسجدیں بنا لی ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم نے سینے گوکس خریدے مسجدیں بنا لی ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم نبدان میں روزے رکھتے ہو ہم تمہیں ایک افتاری پارٹی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں تم عید اور بکرائید مناتے ہو ہم یادگاری ٹکٹیشو کر دیتے ہیں ہاں تمہارے اسلام سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہاں اسلام as a political social economic system جسے وہ political اسلام بھی کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے اور اس کی وجہ صاف ہے نصف صدی تک جو cold war جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی مغرب میں وہی کرسٹیلیٹی تھی جو یورپ میں اور یو ایس ایس آر کے در تھی وہی کرسٹیلیٹی فرق کیا ہے اسلام ایک فرقے کا فرق ہے protestantism ہے catholicism ہے اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی orthodox eastern orthodox یہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ مذہب تو ایک ہے ساری جنگ نظام کی تھی ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمٹی مل گئی تھی challenge مل گیا تھا وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا اس لیے کہ روس خلا میں پہلے پہنچ گیا تھا ابھی امریکہ تو بہت نیش ہے بارال جنگ ان کی ہے ان fundamentalists سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں مذہب بھی ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں یہ جو تین essential constituents ہیں مذہب کے classical مذہب وہ بھی ہیں لیکن یہ political system بھی ہے economic system بھی ہے social system بھی ہے تینوں ہیں تین جمعہ تین بن کر چھے بنتے ہیں دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاٹس صاحب نے کہا روایت پسند یہ کون لوگ ہیں وہ بھی traditionalists کہتے ہیں land corporation یہ وہ ہیں جو قال اللہ و قال رسول میں مگن ہیں مدرسوں میں ہیں مسجدوں میں ہیں یہ ہمارے لئے کوئی براہ راست چیلنج نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ traditionalists جو ہے وہ fundamental سے مل جائے تو بہت خطرناک ہے اس لئے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے public کے سامنے آنے کا مساجد ہے ہفتے وار جلسہ منقض ہوتا ہوئی تو تیسرے نمبر پر ہیں modernists اور میں ڈاکس صاحب کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لئے پیلیٹیبل ہو آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفسی شراب تو حرام ہے رجسم بن عملی شیطان فشتنے بو ہو چھوڑو اس کو فالان تو منتہون چھوڑتے ہو کے نہیں تمہیں پہلے بھی دے دیئے گئے تھے سیگنلز کہ شراب اور دیوے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں گناہ کا پہلو بھاری ہے پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے طریب نہ ہو لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات بھی جراکسہ پڑھئی ہے یہ جو ہیں مارڈنسٹ کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام پردہ آئے یہ تو تہذیبی بات تھی صرف یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشیق کی ان اقدار ان کے بارے میں رینڈ کورپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے گارنٹیٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے انہیں میڈیا پر خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں نمائی کیا جائے اب جو کچھ اے آر وائی کر رہی ہے اور جو کچھ کے کیوں ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے یہ کس کے زیرے اثر ہے دیا ہی پہلے لیا ہے جو موجود ہے وہ سب سے پہلے چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے اب یہ دو جمع دو کی تقسیم انہوں نے کی ہے مارڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ ان کی سرپرستی کرو انہیں سپورٹ دو اور فنڈیمنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان دونوں کو دباؤ یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی اب میں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا کہ یہ جدید چوشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا اس کا ایک جس جو انر کور کرا دیا ہے اس حلا میں اقبال میں اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے نظر کو خیرہ کر دی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ سننائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس بسرِ اقبال سے مازدت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں نے اس میں تبدیل ہی کی ہے مصرے میں اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شیک علاو ہے علمِ محمدی کے دروازہ ہیں حضرتِ علی وہ نجف کہا نا انہوں نے وہ حضرتِ علی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ان میں وعبِ عطف نہیں آسکتا وہ تو ایک وعظت ہیں ہاں دوسری سورس جو ہے Old Testament and New Testament حولِ قدس اللَّذِ بَارَقْنَا حَوْلَهُ جَهَا سَيْكْلُ وَنْبِیَاں دَفْنِ ہیں جہاں ابراہیم دَفْنِ ہیں جہاں یعقوب اور عصاق دَفْنِ ہیں جہاں ان کے خیال میں سولی چرہائی گئی تھی حضرتِ عیسیٰ کو وغیرہ وغیرہ تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم اس کے آخری شعر کا مستاق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں چنگ را گیرے از دستم کے کار از دست رفت نغمام خوبشتو از رگھائے ساز آید برون لوگوں مجھ سے یہ ستار یہ چنگ لے لو میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بھن کر گردش کر رہا ہے اور اس کی رگوں سے اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا میں اپنے آپ کو یکے از رگھائے فکر اقبال سمجھتا ہوں یکے چنگ را گیرے دست دستم اور ڈاٹس صاحب سے میں پھر ارز کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شائری کا فرض ہے اس کے لئے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور وسیع اور اس کا تصور اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اس نام پر اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے اقل بات چیزیں اقل میں نہیں آتی فلسفہ تو اقل کی حدود سے بان نہیں جائے لیکن ان کی شائری الہمی تھی اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے وہ تلقین شاہ کہ شائری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے اقل سے کام کرتا تھا تو مہدی کے تصور کی اس طرح کی نفی لیکن یہ شیر جس کا آخری شیر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا اس کا پہلا شیر کیا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون کاروازی وادی دور و دراز آید برون خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے گا اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آگئے ہیں شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی بارنے امام تھے جو خرمو پوشش ہیں وہ ظاہر ہوں گے اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دو ایک رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا لوگ وہاں سے تلاش کریں گے نکالیں گے تو نکالیں گے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون کاروان زی وادی دور و دراز یہ وادی سند جس کا ایک حصہ افغانستان ہے مشرقی افغانستان دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یا خروج و ناسم من المشرق یو اتیونل المہدی یعنی سلطان ہے مشرقی ملک سے ایک فوجییں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا اور افغانستان بھی ساتھ بہرحال آج جو قرارت ہوئی اس میں بھی جو نقشہ کھیچا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے بہت بڑے مفقر گوارنیخ درویش شفت انسان ڈاکٹر حمید اللہ مرہوم نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم نہ بناو حیران عربی کے بہت بڑے ماہر لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَقِّسُ فِي الْخَلْقِ جس کی عمر زیادہ کر دیتے اس کی عقل ہونڈی کر دیتے تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے اچھا حاکم کوئی کسی کو خود بناتا ہے انگریز آئیتیں تو ہم نے بنایا تھا وہ تو آئیتیں اپنے زور جور سے آئیتیں یہ ولی کا ترجمہ ہے جمعہ اولیاء ساتھی نہ بناو ہمدرد نہ بناو سہارا نہ بناو پشت بنا نہ بناو دوست نہ بناو رازدان نہ بناو یہ اس کا ترجمہ ہے تو واقعہ اس وقت ہم یہود و نصارہ کے اندر جو آیت میں الفاظ آئیتیں یسارعونا فی الخیر فیہم کچھ لوگ ہیں گھسلا چاہتے ان کے اندر ان کی تہذیب میں ان کے تمدن میں ان کے نظام میں گھسلا چاہتے اور کہتے کیا ہیں جیسے کہ کہا تھا گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو صدر مشرف نے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر سولہ ستمبر دو ہزار ایک کو اگر ہم مصوصات دیں گے امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی بھی حفاظت کرے گا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو جائے این یسیبنا دائرہ کہ ہم پر کوئی مسئیبت نہ آ جائے در رہے وہ در کیوں رہے ہیں اللہ پر یقین نہیں اللہ کی مدد کا احساس نہیں آئے گی نہیں اللہ کی مدد تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو مدد کیسے آئے گی لہذا ان میں گھس رہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک جماعت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ مَنْدِينَهِ فَصَفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِينَ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اس کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے اہلِ ایمان پر نرم ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ تعالی ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے وہ یہ ہے مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا شیر کا جو ایک مصرہ مجھے یاد رہ سکا ہے سارے دنیا میں یہ بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کی زمان میں سنا چکا ہوں پھر جو آیت انہوں نے پڑھی وہ یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں اس کو نہ سمجھ کر اور صرف وقتی صفائد میں نے کہہ دیا تھا سولہ ستمبر دوہزار ایک کو رو برو کا حد کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے عدل و انصاف کے مسلمہ اوصولوں سے کہ ابھی کوئی جلو ثابت نہیں طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم اگر آپ کہتے ہیں عسامہ ابن اللہ کے وہ بھی ثابت نہیں اور سزا دینے پر تلگے کونسے اوصول ہیں یہ عدالت کے ناٹس صاحب تو چیف جیسٹس بھی رہے ہیں نمبر دو یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے ایک حکومت آپ نے قائم کروائی مدد کی سپورٹ کیا پروموٹ کیا اس کا صفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کی آپ نے انہیں ایک اگدائس کیا اور ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح بیٹھ گئے ایک سو اسی کٹرن لے لیا تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شاہ کا نام ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے وہ تیمور کے گھر سے یا سادات کے گھر سے گئی مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں اور نمبر تین یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا سادیت البتہ جو آپ بتا رہے ہیں حکمتیں وہ حقیقی ہیں میں مانتا ہوں لیکن وقتی ہے جلدیہ بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی بعد میں خود کہا مشرف نے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے اسی کے دامن میں لا مل جا منکا ولا ماوہ اللہ علیک یہ تو دعا ہے رات کے بعد سونے کی مسلم دعا اے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی جگہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا کہاں جائے یادہ یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے ہیں انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی روشن خیالی کا نفاظ یہ ہے اصل بات جو اس وقت اس حکومت کے تحت براہ پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے جو ان کے خیال میں روشن خیالی ہے جو روشن خیالی کا عطا ترک مارڈل ہے بھرکے دمردستی اتروا دیئے انگریزی لباس پہندا نازم کر دیا گیا ازان بھی دو تو ترکی میں دو نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اس سے محرد مل گئی بلکہ اس سے دسقلب آگے جائے گا حافظ عاکف صحیح صاحب کی گفتگو میں سے میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی تھی اس کا میں پہلے تذکرہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکے تہذیب مر چکی ہے خلاف فطرت اصول تخلیق کے خلاف دنیا جا رہی ہے جسے قرآن نے کہا تم راہ مار رہے ہو یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جا رہی ہے دو عورتوں کی شادی دو مردوں کی شادی ہے فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا ہے محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی جو کے فرمودات میں سے ایک پر میں پہلے تفسرہ کر چکا ہوں میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر ہے جو آج سے چار سو برس پہلے کی بات ہے اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن فکر چالا کے یہود شامل ہو گیا تھا مجھے ایک شیر یاد آیا کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریہ میں وقت کا بہتہ دریہ اسلام کی تعلیمات حریت و اخوت و مساوات جس کا راگ علاپہ اقبال نے جس کا راگ علاپہ بلکہ قوالی کہیں جس کی قائد عاظم نے اس کے اندر زہر داخل کیا ہے حریت اللہ سے بھی آزادی ہے مادر پیدر آزادی ہے مساوات عورت مربت بلکل برابر سماجی نظام کیا ہے یہ شرب اور حیاء اور یہ عصمت و عفت غیرت نہ تجھ میں ہوگی نظر نوٹ چاہے گی وہ زمانہ آ رہا ہے آ چکا ہے نمبر دو ڈاٹ صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب فرانس کو یقیناً وہ بھی رنائسنس کا ایک پروڈکٹ ہے نتیجہ ہے آزادی بادشاہوں سے آزادی جاہیداروں سے آزادی لارڈ سے بیرنز سے آزادی لیکن اس کا جو اصل مظہر ہے وہ ہے در حقیقت چرچ آف اینگلینڈ اور بینک آف اینگلینڈ یہ ہیں دو چیزیں جو یہودیوں نے واقع مسلط کی چرچ پاپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتی سود حرام تھا یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی اور پھر اپنے سودی ہتکنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں بینک آف اینگلینڈ تیسری بات جو جمالو جین افغانی کے بارے میں کہی کہ خلیفہ پر شورا کے رائے یا اکثریت کی رائے موثر ہونی چاہیے بائنڈنگ ہونی چاہیے میں نے اپنا جو تصور پیش کیا ہے جدید خلافت کا اس میں یہی بات کہی ہے ترخواست کروں گا کہ جاکس صاحب میری وہ چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں انسٹیٹیوشنز بہت بات میں ڈیولپ ہوئے ہیں خلافہ راشتہ میں لیجسلیچر اجتحاد اور ایگزیکٹیو اور جوڈیشری سب کے ہیڈ خلیفہ تھے جیسے حضور تھے تینوں چیزیں جمع تھیں لیکن آج انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے ہیں یہ تین پلرز کو علیدہ کرنا ہوگا آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تدین میں خدا ترسی میں اور للہیت میں صاحبہ اکرام کے صف میں کھڑا ہو سکتے لہذا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا فیڈریشن کی جو تیوید انہوں نے پیش کی تھی میرے علم حالی میں آیا ہے کہ ان کی تجویز تھی کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں کیونکہ اٹھارہ سو ستانوے میں جمال الدین افغانی کا انتقال ہو چکا تھا بولشوک ریولیوشن آیا بیس برس باد انیس ست سترہ میں اس وقت تک یہ ترک ریاستیں مسلمان ریاستیں تھی ان کو جوڑ کر اس لیے کہ ان تینوں کے اندر فقہ حنفی ہے جو غالب ہے ایک ہی فکر ہے ایران کو اس نے شامل نہیں کی حالانکہ بائی بڑھت ہی وعدہ ایرانی وہاں ذرا مختلف ہے عقائد بھی اور فقہ بھی ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلوک بنایا جائے یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا انیس سو تیس کے خطبے میں کہ یہ دیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آگئے تھے انہیں ہٹائے اور صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے سرسید کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے ان پر کفر کا فتوہ ان کی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے نہیں لگا حقائق کو درست کانٹیکٹ میں سمجھنا چاہئے جیسے کہ ڈاکٹر شاید صاحب نے کہا وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے نکل کر مذہبی اور اعتقادی دائرے میں داخل ہو گئے انہوں نے کہا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے صرف فورسز آف دی نیچر جو ہیں وہ فرشتے ہیں بس کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں ہے شخصی کوئی ان کا وجود نہیں جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے پیدا کیے گئے بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولہ ہو گیا تو جو انپڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ لوگ ہیں جنہوں جن کا آگ گیا وہ آگ تو نہیں ہوتے ہیں آگ سے بنے انسان ہی ہوتے ہیں موجودات کا انہوں نے انکار کیا وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا کہ قدرت خداوندی بھی اس کی پابند ہو چکی ہے یہ قوانین اللہ نے بنائے کیا وہ انہیں توڑ نہیں سکتا کبھی نہیں یہ قوانین مالتر ہیں اس اعتبار سے ان پر کفر کے فتوے لگے ہیں وہ علم کلام کے میدان میں آگئے تھے ورنہ صرف تعلیم کی بات کرتے تو اختلاف تھا علماء علماء نے اصل میں وہ نون کوپریشن شروع کرنی تھی بہت پہلے جس کا خواب گانری کو بہت بعد میں آیا ہم تمہارا علم پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ فلطفہ پڑھیں گے نہ تمہارے کالیجوں اور یورسیوں میں جائیں گے ہم تو قال اللہ و قال رسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے کونوں خدروں میں it was a non-cooperation with the Britishers بہارحال اس میں positive or negative دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں اور میں ڈاکٹس صاحب کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں گا اسلام کی نشہ تحسانیہ کرنے کا اصل کام درخواست ہے اور آپ لوگوں کے سامنے علا رؤوس و اشار وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ضرور پڑھیں گے علامہ اقبال کے بعد میں مولانا مودود نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے مودودی صاحب نے جو باتیں کہیں کہ وہ ملامتی آفرقے سے تھے یہ صوفیوں کا ایک مسئلہ ہے بعض صوفی جو للہیت میں اتنے گھدر جاتے تھے غلوف کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت بند نہ ہو جائیں عقیدت بند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چومیں گے ہمارے پاؤں چومیں گے شخصیت پرستی آ جائے گی اور یہی مت پرستی کی بنیاد ہوتی تو وہ خلاف شرعہ کاملہ لعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں ہمارے پاس نہ بیٹا سالون ہمیں رہنے دیں اس میں کوئی توہین کا پہلو بالکل نہیں تھا اللامہ اقبال کے خطبہ الہباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی محدود نہیں ہے مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر رہا ہے اللامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے وہ فلسفیانہ بحث ہے لیکن اس کو عام کیا ہے مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم دیگیوں کے آنکھ کا تارہ تھی اور ہزاروں لاکھوں نے اس کے جو ہیں تقسیم کیے گئے البتہ باقیوں کا اختلاف تھا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکلر مائنڈڈ تھے پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے تو اس کے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی ایک مسلم نیشن سٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی اور یہ بات سچی صاحبی تو ہی ہوں بہرحال میں سمجتا ہوں زیادتی ہے ان کا ذکر ان علماء کے ساتھ کرنا ہاں ورانہ مدنی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے ورانہ نجم الدین اصلاحی یا تاولہ شاہ صاحب بخاری اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ کہ یہ شرائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کو فریاد ہیں یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا ابو نحسن ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے سید احمد بریلوی کا وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں سید احمد بریلوی کا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں اور وہ بھی براہرات نواسے نہیں کئی پشتیں وہ تو بہت پرانے بہت ذات زمانے کا جو ہے ان کے درمیان وقفہ ہے پھر میں آپ سے ایک بات اور ارز کروں گا مسلمی کی اصل قیادت یقیناً سیکلر لوگوں کے تھی غیر عالم لوگ تھے اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہیں خامخواہ عالم بنانا چاہے تو وہ عالم نہیں بن جائیں گے اقبال عالم تھا اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے بہت ہوئی تھی اس کے اندر اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا جو صوفی مزاج تھے قائدی آدم نہیں تھے وہ ایک عام قسم کے خوجے گھرانے میں کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے ایک تعلیم میں تربیت میں کوئی دین کا دخل نہیں وہ عورت ہیں یہ عورت ہیں اب میں بدقسمت ہی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد عالم کی اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح لندن کی تیسری قول میں اس کانسنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ مولانا روم اور شمس تبریس کی ملاقاتوں کے برابر تھیں وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے دیا تھا جو سنتیس کے خطبے میں مسلم دیگ میں دے چکے تھے بہرحال روشن خیالی کے اس مل میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن خیال تھے انہوں نے آپ کے والد مرہوم کو بھی ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا گمراہ کیا اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک نہیں پہنچے تھے اس پر ایک پورا مقالہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا ہوں بہرحال آج کیا ہو رہا ہے علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی ہے امریکہ کے اندر یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگو بار آج لا رہے ہیں نا ان کی پوتی ہے اب پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینہ ودود تھی وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن اب آ رہی ہے شبلی کی پوتی روشن خیالی لے کر میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں اسطلاحات کو پسند کرتا ہوں اسلاح پسند روایت پسند اور عوام کی پسند کا مذہب یہ تینوں اسطلاحات صحیح ہیں اور میں سمجھتا ہوں موتدل ہیں مارڈریٹ ہیں یہ بات ہمیشہ رہی ہے بقول اقبال آئین نو سے ڈرنا ترزے کوہن پہ اڑنا مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے نہیں ہوتے ہیں یقیناً اجتحاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سیکڑو برس سے اسے کھولا جانا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں قیود ہیں کچھ پیرابیٹرز ہیں ان کے اندر وہ اجتحاد بتا ہے مہدر پیر اجتحاد نہیں جو قرآن کو بھی بدل دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس در جا فقیحان حرم بے توفیق اس لیے کہ آج ہمارے ہاں روشن خیال یا روایت پسندی میں تین شیٹس میں بتا دوں گا اور اسلاح پسندی کے تین شیٹس ٹاپ پر وہ ہیں کہ جو قرآن کو بھی پورا تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے اصول لے لو سپیسیفکس نہیں یہ چور کا ہاتھ کٹو اور یہ کرو اور کوڑے لگاؤ اور لعلی نان یہ سپیسیفکس ہیں قرآن سے صرف اصول لو اور یہ سپیسیفکس جو ہیں یہ تو ایک خاص دور کے لیے وہ ہدایت دی گئی تھی میرے ندی کی ختم نبوت کا انکار ہے تکنیلِ نبوت اور رسالت کا انکار ہے اگر یہی بات تھی تو ابھی نبوت اور رسالت جاری نہیں چاہیئے تھی پہلی بات یہ وہ لوگ جو قرآن بھی پورا ماننے کو تیار نہیں ڈاٹڈ قرآن ڈاٹڈ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف قرآن پورا قرآن پورا لیکن ہم اس کی تعبیر خود کریں گے ہم سنتِ رسول کو اس کی تعبیر ماننے کو تیار نہیں یہ منکرینِ حدیث ہیں ہمارے ہاں جو اہلِ قرآن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مرکبِ ملت کی حیثیت سے فیصلے تھے اب ہم قرآن کی تعبیر خود کریں گے سنت جو ہے وہ اس میں ہمارا سورس نہیں یہ ہیں دو شیڈ جو آج روشن خیالی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے اس کے بعد آتا ہے اہلِ حدیث کا موقف قرآن بھی لازم سنت بھی لازم لیکن خلفاءِ راشدین کے فیصلے بھی بائنڈنگ نہیں حضرتِ عمر کے اشتہادات ایکزیکٹیو آرڈرز تھے اپنے دور کے وہ عبدی نہیں وہ اہلِ سنت تو ہیں اہلِ جماعت نہیں چوتھا شیڈ کیا ہے قرآن سنت اور اجماعِ امت جو صرف خلافتِ راشدہ میں ہوا ہے اس کے بعد تو اجماع کے سوال ہی نہیں عالمِ اسلام ایک وحدت رہا ہی نہیں عصفت عالمِ اسلام ایک وحدت تھا تو خلیفہِ راشد کے جس فیصلے کو مان لیا گیا وہ گویا اجماع ہو گیا یہ ہیں ہمارے اہلِ سنت من جماعات اس کے بعد آتا ہے مجتہ دین کا دور ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام عبدالن محمل امام جعفر صادق اب قرآن سنت اجماع بلکہ اہلِ تشیع جو ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے جیسے اہلِ حدیث نہیں مانتے دورِ خلافتِ راشدہ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتے چوتھے یہ ہیں کہ ان کے اجتہاد کو بھی مانو بندہ رہو ان کے ساتھ یا فقِ حنفی کے ساتھ یا فقِ مالکی کے ساتھ یا فقِ شافعی کے ساتھ یہ ہے چوتھا شید جس پر آج مسلمان اتصریت جو ہے مسلمانوں کے جس کے اوپر عامل ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ روایت پرستی کی یہ انتہا جو ہے اس کو تو چھوڑے بغیر چارہ کار نہیں اگر وہ فقہات جنہوں نے اجتہاد کیا تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رجال ان ونہنو رجال وہ صحابہ اور تابعین کی رائے کو بھی رد کر سکتے ہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں ہم اجتہاد کر سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے امام مالک بھی انسان تھے امام شافع بھی انسان تھے امام عبد المحمد بھی انسان تھے امام جعفر صادق بھی انسان تھے خطا ہو سکتی ہے اور خطا نہ ہو تو جدید تقاضوں کے اندر ایسی وسط پیدا کی جانی چاہیے مسالح مرسلہ کے حوالے سے اجتہاد کا دروازہ کھننا چاہیے تو یقیناً اگر ٹریڈیشنس مسلمان اس کے اوپر مصف رہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلھاری خود ماریں گے وہ بات صحیح ہوگی کہ زمانہ آگے نکل جائے گا وہ پیچھے رہ جائے عوامی مذہب کی بھی ظاہر بات ہے کہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ اس کی اصلاح کریں اصلاح پسندی کے اندر وہ بھی شامل ہونا چاہیے اس میں جو چیزیں آگئی ہیں جو توحید کے تقاضوں کے خلاف ہیں جو دین کے بنیادی اعمال ان کے خلاف ہیں اس کی نفی ہونی چاہیے اگرچہ ان کو موضوع بنانا درست نہیں ہے قرآن کی دعوت عام کی جائے خود بخود وہ چیزیں جو ہیں دھل جائیں گی روشنی پھیڑے گی تاریخ کی اچھٹ جائے گا ٹاکٹر شاہد مسعود صاحب کے حوالے سے میں حیران ہوا جب یہ کہہ بیٹھے وہ کہ پوری نماز کا بدل نہ پڑے گا انہا لیلہ و انہا جائے راجع یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک دن میرے نزدیک تو اسلام کا موجزہ ہے یہ چودہ سو برس سے زیادہ گزر گئے اور نماز کے اندر ہماری ڈرل جو ہے جماعت وہ کہیں ٹوٹتی نہیں ہے کسی کے نزدیک تین رکعتیں نہیں ہیں فجر کی دو ہی ہیں کسی کے نزدیک دو یا چار نہیں ہیں مغرب کی تین ہی ہیں ہر رکعت کی ترتیب وہی ہے قیام ہے رکوع ہے پھر قومہ ہے پھر سجدہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے کسی کے نزدیک اختلاف ہے شیعہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث کسی کے نزدیک سن باسٹھ میں پہلی بٹا باہج کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو مجھ پر یہ منکشف ہوا تھا ایک صف میں ہم تو خیر یہاں پر نمازیں پڑھتے تھے سب حرفی ہیں لیکن وہاں کیا تھا حرفی دیوبندی بریلوی شافعی مالکی ہمبلی جعفری سب موجود ہیں اور نماز کی ڈرل کے اندر کہیں رکھنا نہیں آتا اگر کسی کا خیال ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں سجدہ بھی ایک ہی ہے تو کچھ ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے کچھ سجدے میں ہوتے اور وہ کہتا پھر کھڑا ہونے والا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا نہیں وہی ڈرل ہے کوئی رکھنا نہیں اور یہ صرف سنت کی وجہ سے ہے سنت جو تباتر عمل سے آئی ہے سنت صرف حدیث سے نہیں آئی ہے امت کا تباتر عمل صحابہ نے دیکھا حضور کو سلو کا بار آئے تمونی اسلی تابعین نے دیکھا صحابہ کو تابعین نے دیکھا تابعین کو نسل بعد نسل نماز کا طریقہ یہی رہے گا چاند پہ ہوں گے تو وہی زمین قرار پائے گی اسی پر سجدہ ہوگا اسی پر قیام دوگا باقی یہ کہ کیا اور شکلیں ہوں گی یہ جب وقت آئے گا اس اجتحاد کے لیے جیسا کہ غالباً ملک عبدالعوف نے کہا تھا یا انجینی رسول اللہ صاحب نے جو نئے مسائل پیدا ہوں گے انہوں بھی اجتحاد کرنی ہے لیکن میں قدیم مسائل میں سے بھی جو ہمارے مقاتب فقہ ہیں ان کے اندر اجتحاد کا قائل ہوں اور یہ ہے درمیانی راستہ متدل راستہ روشن خیالی کا راستہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر کاربن بھی رہوں اور اسے پھیلا بھی سکوں مقررین حضرات کے بارے میں جو کچھ میں نے ارز کیا ہے ماغرت خوابوں خاص طور پر ڈاکٹر جعبید اقبال صاحب سے وہ مجھ سے آٹھ سال بڑھے ہیں اور میں حیران ہوا کہ ان کے اندر اس وقت بھی اتنی قوت ہے کہ کھڑے ہو کر اور بغیر یہ سعارہ لیے ہوئے انہوں نے بڑے خطیبانہ انداز میں تقریر کیا میں نے انہیں فوراں دادے تحسین دی تھی آپ کی شاید گردی ہے اقول قولی حضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان آپ کی شاید گردی ہے آپ کی شاید گردی ہے آپ کی شاید üzere کا شاید گرد ک outs باسترگی ہے موسیقی